السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين وصلاة و السلام على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اس کو کیا تدبیر اپنانی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا رہنمائی ملتی ہے اس کو ہم جانیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے صحیح بخاری کے حدیثیں برے خواب کے بارے میں نبی کریم ورسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا رَاء مَا يَقْرَهُ کہ جب تم میں سے کوئی شخص ناپسند دیتا اور برا خواب دیکھے فَلْيَتَعُوَّذْ مِن شَرِّحَ تو اس کو چاہیے کہ وہ اس برے خواب کے شر سے پناہ ماغے اللہ رب العزت کی پناہ ماغے وَمِن شَرِّ شَيْطَانِي اور شیطان کے شر سے پناہ ماغے وَلْيَتْفِلْ سَلَاسًا اور اپنے بائیں جانب تین دفعہ تھتکارے تھوکے وَلَا يُحَدِّفْ بِهَا أَحَدًا اور وہ اس برے خواب کو ناپسند دیتا خواب کو کسی سے بیان نہ کرے فَإِنَّهَا لَن تَزُرَّ تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ناپسند دیتا اور برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دیہاتی شخص حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رائیتو فی المانامی کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے یہ میری گردن کار دی گئی یہ گردن مار دی گئی ہے اور وہ لڑک رہی ہے اور میں پریشان ہو کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص سے کہا کہ تیرے نید میں تیرے ساتھ شیطان یہ جو کھلوار کر رہا تھا تو شیطان کے اس کھلوار کو لوگوں سے بیان نہ کرنا اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوبہ یہی بات ایک خطبے میں کہتے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کہا لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِطَلَعُ بِالشَّيطَانِ بِهِ فِي مَنَا مِهِ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے نید میں شیطان کے کھلوار کو یعنی اس کے نید میں شیطان اس کے ساتھ جو کھلوار کر رہا تھا وہ کسی سے بیان نہ کرے یعنی اپنے برے خواب نہ پسندیدہ خواب کو کسی سے نہ بیان کرے ایک تیسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ رَآَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو نہ پسندیدہ ہو برا خواب ہو فَلَا يَقُسُّهُ عَلَى أَحَدٍ تو اس برے خواب کو وہ کسی سے بیان نہ کرے وَلْيَقُمْ يُسَلِّ وہ کھڑا ہو اور نماز پڑے تو میرے بھائیو ان تمام احادیثوں کو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد ہم کو معلوم ہوا کہ جب بھی ہم کوئی برا خواب نہ پسندیدہ خواب دیکھیں تو ہمیں کچھ تدبیر اپنانی چاہیے سب سے پہلی چیز کہ ہمیں شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اس سے بھی آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ خصوصی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ آدمی جب برا خواب دیکھے نید میں پریشان ہو گھبرائے تو کیا پڑے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جس سے اس کو گھبراہٹ و پریشان ہو فَلْيَقُلْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّهَا لَنْ تَزُرَّ تو برا خواب نہ بسندیدہ خواب اس کو پریشان یا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو سب سے پہلی چیز جی شیطان کے شر سے پناہ مانگی اعوذ باللہ میرے شیطان نے جو پڑھے یا جو خصوصی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس کو پڑھے دوسری چیز اس برے خواب کے شر سے پناہ مانگے تیسری چیز اپنے بائے جانب تین دفعہ تھکے تھتکارے چوتھی چیز وَلْ يَتَحُوَل اپنی کروڑ کو بدل لے اور ایک پانچوی چیز کہ وہ کھڑا ہو دو رکعہ نماز پڑھے اور ایک چھتی چیز یہ ہے کہ وہ اس برے خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو یہ کچھ تدبیریں ہیں جو شخص برا خواب دیکھے وہ ان تدبیروں کو اپنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں کو اپنائے کم از کم باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں انسان کے لئے مشقت ہو سکتی ہے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن میرے بھائیوں بقیہ جو تدبیریں ہیں جو اللہ کے نبی نے جو ترقیب بتائی ہے اس کو تو کم از کم ہم اپنا ہی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو ہے کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ